بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پولیس کا خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری اٹلی سے گرفتار روان برس برونے ممالک سے گرفتار ہونے والے اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد 129 ہو گئی مجرم قتل کے بعد پہلے ساؤتھ افریقہ پھر ہارلینڈ فرار ہو گیا ڈی پی عبداللہ احمد کے ٹریفک پولیس کی پیشاورانہ استعدادے کار میں بہتری کے لیے اقدامات ٹریفک کے روانی بہتر بنانے کے لیے ٹریفک اہلکاروں کو نئے موٹس سائیکل فراہ جمع پونجی تطلی کی لے اڑے چور بیچاری تطلی کا کیا بنا جانیے بھولٹن میں رائیونڈ پولیس نے آر صلی اللہ عظمت اللہ کو والد سے ملوا دیا بچہ اپنے والد کے ہمراہ تبلیغی مرکز رائیونڈ آیا تھا پولیس نے بچے کو لاوارس پا کر حفاظتی تحویل میں لیا اور والد کو اجتماعہ سے تلاش کر کے بچہ والد کے حوالے کیا گرجہ گھروں میں دعائیہ پروگرام پنجاب پولیس ہائی الٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر کا آر پیوز ڈی پیوز کو گرجہ گھروں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم ایس پیز سپروائزری افسران گرجہ گھروں اہم مقامات کی سیکیورٹی انتظامات خود چیک کریں کیا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بن گیا اگر نہیں تو جلدی کیجئے قریبی لائسنس سینٹر یا خدمت مرکز آئیں اور لائسنس بنوائیں روان سال لائسنسنگ سینٹر کی تعداد کو سنتالی سے بڑھا کر ایک سو تہتر سے زائد کر دیا گیا عبان کی سہولت کے لیے پانچ بڑے شہروں میں پونٹی فور سیون سہولت اور شہید ہمارے ماں تھے کا جھومر ہیں رہیمیر خان پولیس کے بہادر کانسٹیبل محمد اکبر گپانگ نے کچھا میں ڈاکوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا آئی جی پنجام نے شہدہ پولیسی کے تحر شہید کی فیملی کو گھر الارٹ کر دیا ایرلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیف سٹی ٹیم نے ون فائیو کال پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے شہری کی جان بچا لی ہے ایمانگا بندی سے ون فائیو ایمجنسی نمبر پر شہری کو گولی لگنے کی کال موصول ہوئی سیف سٹی ٹیم نے فوری پولیس اور ریسکیو کو موقع پر پہنچنے کی ہدایات کی سیف سٹی نے زخمی شہری کو ریسکیو کے ذریعے اسپتال منتقل کروایا ون فائیو کال پر بروقت اسپتال منتقل کرنے پر شہری کی جان بچ گئی آئی جی پنجاب کے وین کے مطابق پنجاب پولیس شہریوں کے خدمت اور حفاظت کے لیے معمور ہے شہری کسی بھی ایمجنسی کی صورت میں ون فائیو پر کال کرے پنجاب پولیس کا خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری سترہ سال بعد اٹلی سے گرفتار روان برس بیرونے ممالک سے گرفتار ہونے والے اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد ایک سو انتیس ہو گئی ہے مجرم اشتہاری عبرار حسین نے دو ہزار چھے بنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دو شہریوں کو گجنامالا سٹلائٹ ٹاؤن میں قتل کیا تھا پنجاب پولیس نے انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کروایا گرفتاری کے لیے مسلسل فال اپ جاری رکھا ملزم کبھل آخر تین ماہ قبل اٹلی میں گرفتار کیا گیا انسپیکٹر خالد ورائع کی قیادت میں ٹیم اشتہاری کو لے کر اٹلی سے پاکستان دھبانا ہوئی اشتہاری ملزم آجداد پاکستان پہنچ جائے گا آئی جی پنجاب نے ایک کٹیگری خطرناکی اشتہاری کی گرفتاری پر سپیشل آپریشن سیل گجنامالا کی ٹیم کو شاباش دی قانونی مراحل جلد مکمل کر کے مجرم کو قرار واقعی سزا تلوائی جائے گی قتل دکیتی اور اخبار ملوث خطرناکی اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا جائے ایف ای اے انٹرپول اور دیگر اداروں کے ساتھ باقائدگی سے انفرمیشن شیئرنگ کی جائے ڈی پیو عبداللہ احمد کے ٹریفک پولیس کی پیشہ ورانہ استعدادہ کار میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ٹریفک اہلکاروں کو نئے موٹسائیکل فراہم کر دیے گئے جنیوٹ شہر میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے اور موازتر پٹولنگ کے لیے ٹریفک بارڈنز کو نئی موٹسائیکلیں دی گئی ہیں ڈی پیو نے موٹسائیکل تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ موٹسائیکلز عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے خریدے گئے ہیں ان کی حفاظت متعلقہ بارڈن کی ذمہ داری ہے اس میں بہت زیادہ بجٹ لگا ہوا ہے پولیس کا اور یہ ٹیکسز کا پیسہ ہے تو ہم نے اس کو بڑا احتیاس استعمال کرنا ہے اور اس کو اب یہ جو کہ بائیک ہے اس کی ایک لائف ہے جو جو کمپنی کی طرف سے ہے اس کے مطابق اس کو چلانا ہے اس کے ٹائر کا استعمال اس کی بریکس کا اس کا ٹائل چینج ہو پراپر لی ادھر مزفرگر پولیس اور تحفظ مرکز نے ٹیم ور کا مظاہرہ کرتے ہوئے خادہ سرا کی نامعلوم چوری کی واردات ٹریش کر لی دو ملزمان گرفتار کر کے 18 لاکھ 71 ہزار روپے نقدی سمیت 25 لاکھ روپے کا مال مسلو کا برامت کر لیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر مزفرگر سید حسنین حیدر کی ہدایات پر تحفظ مرکز اور اسیچو تھانا جتوئی محمد ادنان کی اپنی ٹیم سب انسپیکٹر محمد حسنین کے حمراہ ہیومن انٹیلیجنس کو پرویکار لات ہوئے خادہ سرا میہ تتلی کے گھر سے خطیر رقم اور تلائی زیورات چوری کرنے والے ملزمان کو ٹریس کیا گیا جن میں دو ملزمان محمد شویب اور محمد وقاس کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تین دولے سونا مالیت 6 لاکھ 30 ہزار روپے سمیت 18 لاکھ 71 ہزار روپے برامت کر کے مدعی مقدمہ خادہ سرا محمد فرکان عرف میاں تتلی کے حوالے کر دیئے محمد فرکان عرف میاں تتلی نے ڈی پیو مزفرگر سید حسنین حیدر نیمیاں تتلی ٹھیک ہے میرے گھروں چوری تھے یہ 78 لاکھ روپے دی ٹھیک ہے جنہیں جو 18 لاکھ روپے برامت تھے تے کو زیورات زیورات ہی وہ بھی برامت انسار دیئے ایسا چا دی بیار بانی ہے انہا دا شکریہ ہے ادھر لاہور سمیت صبح بھر کے گرجہ گھروں میں مسیحی عبادتی دوائیہ پروگرام پنجاب پولیس ہائیلرٹ آجی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کا ارپیوز دی پیوز کو گرجہ گھروں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم ایس پیز سپروائزری افسران گرجہ گھروں اہم مقامات کی سیکیورٹی انتظامات خود چیک کریں ڈاکٹر اسمان انبر نے کہا کہ حساس گرجہ گھروں پر پولیس کے اضافی نفری اور سنایپرز تائینات کیا جائیں ڈالپن سکوارڈ پی آر یو علیٹ ٹی میں گرجہ گھروں کے گرد موستر پر ٹولنگ کریں تائینات پولیس افسران اور جوان انتہائی الیٹ رہیں شرپسن ناصر پر کڑی نظر رکھیں گرجہ گھروں مسیحی عبادیوں اور حساس مقامات کے گرد سرچ انڈ سویپ آپریشنز جاری رکھے جائیں علماء کرام مسیحی کمیونٹی امن کمیٹیوں کرکان بین المظاہب ہم آنگی کو فروغ دیں پنجاب پولیس نے مسیحی کمیونٹی سمیت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوشاہ ہے اڈیشنل آجی ٹرافک منجاب مرزا فران بیگ نے دعوی نہیں کام اس جملے کو روانسال سر ثابت کر دیا روانسال لائسنسنگ سینٹر کی تعداد کو سنتالی سے بڑھا کر ایک سو تیہتر سے زائد کر دیا گیا عوام کی سہولت کے لیے پانچ بڑے شہروں میں ٹونٹی فور سیمن کی سہولت رکھی گئی ہے روانسال لائسنسنگ کی تعداد میں سانسو فیصد اضافہ غیر ممولی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صبح پنجاب کے اندر لائسنسنگ کی تعداد کو ریکارڈ حد تک بڑھایا گیا ہے روانسال لائسنسنگ کی تعداد میں سانسو فیصد اضافہ غیر ممولی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صبح پنجاب کے اندر لائسنسنگ کی تعداد کو ریکارڈ حد تک بڑھایا گیا ہے روانسال لائسنسنگ سینٹر کی تعداد کو سنتالی سے بڑھا کر 173 سے زائد کر دیا گیا ہے پولیس کے شہدہ محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر اور ہمارا عظیم سرمایہ ہے رحیمیر خان پولیس کے بہادر کانسٹیبل محمد اکبر گھپانگ جس نے کچھا میں ڈاکوں سے مقابلے کا دوران جلدہ تو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامعہ شہادت نوش کیا آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمرکی پولیسی کے مطابق شہید کانسٹیبل کی فیملی کو محکمہ پولیس کی جانب سے دیا جانے والا شاندار گھر حوالے کر دیا گیا خبر کوئی بھی ہو باخبر رہنے کے لیے پنجاب پولیس اور سیف سیٹیز آتھارٹی کے سوشل میڈیا پیجز کو آپ فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی موسیقی